اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں زہیب خٹک کل فضل الرحمن جن کو میں مولانا کہنا بھی مولانا لفظ کی توہین سمجھتا ہوں انہوں نے پاک افواج کے خلاف بکواس کی ہے اور اس سے پہلے این پی کے کتے پاک افواج پر بھونک رہے تھے یہ ان کی ذرا بکواس سننے اس کے بعد میں اس پر اپنی بات کروں گا ہم اس ملک میں کچھ طاقتوں کو اپنا حاکم تصریم نہیں کرتے ہم نے انگریز کی حاکمیت پر تصریم نہیں کیا تھا ہماری فواج اس وقت میں انگریز کا دفاع کر رہی تھی آدھ بارستان میں جس طرح وہاں کی فواج امریکیوں کا دفاع کر رہی ہے میں پاکستانی فواج کو بیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی فواج رہنا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان کے عوام کی فواج رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک طور طریقے ہوتی رہے تکیم کر میرا مولانا صاحب یہ سوال ہے کہ آپ خود کو مولانا کہتے ہیں آپ کا باپ تو کہا کرتا تھا کہ شکر ہے کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہوں آپ کس مو سے پاکستان میں سیاست کرتے ہیں جس پاکستان کو آپ مانتے نہیں تھے اور یہ پاچا خان کے ماننے والے اے ان پی کے جو پتھانوں کی نمائندہ جماعت خود کو کہتی ہیں آپ تو پاکستان کے ماننے والے ہی نہیں ہیں آپ کس مو سے پاکستان میں سیاست کرتے ہیں آج پتھانوں کو شعور آیا سیاسی طور پر انہوں نے آپ کو زلیل و رسوہ کیا آج آپ گلیوں اور چوراہوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور پاک افواج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی گندی سیاست اس ملک سے ختم ہو رہی ہے پاکستانی عوام میں شعور آ رہا ہے کہ ان کا اچھا کون ہے اور ان کا برا کون ہے تو آپ نے پاک افواج پر بھونکنا شروع کر دیا ہے یہ فضل الرحمن یہ این پی یہ سب کتے جن کی آج یہ سیاست ختم ہو رہی ہے ان کی گندی فائلیں ان کی گندے کرتوتوں کی فائلیں آج کھل رہی ہیں اور یہ جلد سے جلد جو ہے یہ نواز شریف کے ساتھ اڈیالہ میں سڑ رہے ہوں گے تو آج انہوں نے پاک افواج کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی کہ یہ خلائی مخلوق کی سازش ہے یہ خدای مخلوق نے اپنا فیصلہ سنایا ہے آج آپ بھکتیں گے یہ آپ کے کرتوت آپ کو خدا دکھا رہا ہے کہ آپ نے جو اس پاکستانی عوام کا ستیہ ناس کیا آپ کشمیر کمیٹی کا چیرمین ہو کے آپ نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا یہ این پی کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب پتھان مر رہے تھے گلیوں اور چراہوں میں آپ نے کیا کیا آج آپ بھکتیں اپنے کرتوتوں کی سزا بھونکے مت